بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اینی فیشن پوائنٹ میں آپ سب دیکھنے والوں کو دل سے ویلکم کرتی ہوں کیسے آپ سب امید سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جی تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں شیئر کر رہی ہوں کمیز پر سے گلے کا ناپ لے کے اس کے بعد گلے کی کٹنگ ہم کس طرح سے بکرم پہ کریں گے تو آج وہ میتھرڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی پہلے بھی گلے کی کٹنگ کرنے کے بہت آسان طریقے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں لیکن آج میں کمیز پر سے ناپ لے کے اس کے بعد بکرم پہ کٹنگ کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تو سب سے پہلے جی شرٹ کا آپ نے ناپ لینا ہے اس شرٹ کو آپ نے پریس کر کے بالکل سیدھا کر کے رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح سے کمیز کو سیدھا کرنے کے بعد اس طرح سے آپ نے ناپ لینا ہے یہ گلے کی چڑھائی ہے اس طرح سے تو میری شرٹ کی گلے کی جو چڑھائی ہے وہ یہاں پہ ساڑھے چھے انچ آ رہی ہے تو ساڑھے چھے کا ہم ہاف کریں گے تو تین اشاریا دو انچ کے قریب ہم مارکنگ کریں گے اور گلے کی جو لمبائی آ رہی ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے چھے انچ اس طرح سے ہم رکھیں گے اور گلے کی لمبائی لیں گے اس طرح سے فولڈ کر کے بھی آپ گلے کی لمبائی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے چھے انچ لمبائی ہے گلے کی تو یہاں پہ میں نے بکرم کا ایک پیس کٹ کر کے رکھ لیا ہے اس بکرم کے پیس کی جو چڑھائی ہے وہ نو انچ ہے اور لمبائی جو ہے وہ آٹھ انچ ہے اس طرح سے اگر آپ پیس الگ کر لیں گے بکرم کا تو اس پہ مارکنگ کرنا اور کٹنگ کرنا بہت آسان رہے گا اسے آپ نے فولڈ کر دینا ہے اس طرح سے اب اس کے بعد ہم مارکنگ کریں گے تقریباً ہاف انچ پہ اس طرح سے ہم سکیل کی مدد سے نشان سیدھا کر دیں گے اس کے بعد اب اس نشان پہ ہم مارکنگ کریں گے تو گلے کی جو چڑھائی ہے وہ میں یہاں پہ تین انچ رکھ رہی ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ گلے کی جو لمبائی ہے وہ میں چھے انچ رکھ رہی ہوں اب جہاں پہ چھے انچ کا ہم نے نشان لگایا ہے وہاں پہ ہی ہم چڑھائی میں ایک اور نشان لگائیں گے تین انچ پہ اور اس کے بعد ہم ان نشانوں کو سکیل کی مدد سے سیدھا کر لیں گے اس طرح سے ایک باکس بنا لیں گے اس طرح سے ایک باکس بنا لیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کٹنگ کے لیے اب ہم نشان لگائیں گے تقریباً ایک انچ کا ہم مارجن رکھیں گے یہ دیکھیں ایک انچ پہ ہم یہاں نشان لگائیں گے اور ایک انچ کا ہی ہم یہاں نشان لگائیں گے اور اس کے بعد ایک انچ پہ ہی ہم یہاں پر بھی نشان لگا دیں گے اب ان نشانوں کو بھی ہم سیدھا کر دیں گے اور ایک باکس بنا لیں گے بہت ہی آسان طریقے سے گھر بیٹھے سلائی سیکھنے کے لیے پلیز آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے یہ دیکھیں جی نشان میں نے یہاں پہ سیدھے کر لیے ہیں اب ہم بکرم کو اچھی طرح سے سیٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کٹنگ سٹارٹ کریں گے اب یہ جو ہم نے مارجن رکھا تھا ایک انچ کا اس پر ہم اس طرح سے کٹنگ کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے پکڑ لینا ہے اور اگر بکرم تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو آپ دوبارہ سے سیٹ کر کے کٹنگ کر لیجئے گا اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا ایکسٹر ہے اسے بھی میں کٹ کر رہی ہوں اب اس طرح سے اندر جو نشان ہم نے لگایا تھا اب اس کی ہم کٹنگ کریں گے اس طرح سے بہت آسان میتھڈ ہے اس طرح سے آپ نے کٹنگ کی اب جو میں نے اوپر نشان لگایا تھا آدھے انچ کے مارجن پہ اس طرح سے اب اسے بھی ہم کٹ کر دیں گے اس طرح سے پرفیکٹ آپ کا گلا بنے گا یہ دیکھیں اب آپ کھول کے سیٹ کر کے دیکھیں جی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل پرفیکٹ طریقے سے چکور گلے کی کٹنگ ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ سب لوگوں کو کیسی لگی اور اگر آپ لوگوں نے سلائی کے متعلق کچھ بھی چیز سیکھنی ہے تو پلیز آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے آپ کی فرمائش پر بھی میں ضرور ویڈیو بناوں گی تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چکور گلہ بن کے تیار ہو گیا ہے کٹنگ برابر ہے یا نہیں آپ اس طرح سے چیک کریں یہ دیکھیں ایک انچ یہاں سے ہے ایک انچی یہاں سے ہے اور ایک انچی یہاں سے ہے تو یہ برابر ہے اگر کہیں سے بھی تھوڑا سا زیادہ ہے تو آپ اسے کٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگیے تو لائک کیجئے گا سب کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ